بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کے ساتھ میں مقصود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا نئے سال میں حامی و ناصر ہو اور آپ کو نئے سال مبارک ہو تو ماشاءاللہ سے اب کوریا کی بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک فلائٹ تو پہنچ چکی ہے جو 27 کو یہاں سے گئی تھی اور ماشاءاللہ سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان سب کا جو کرونا ٹیسٹ تھا وہ صاف ہو گئے ہیں وہ کوئی بھی کسی کا ایک بھی پوزیٹیو نہیں آیا تو اس وجہ سے اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی پرابلم پیش آئی ہے ان لڑکوں کو پرابلم کیا پیش آئی ہے کہ یہاں جب وہ اسی سے جانے لگی ہیں تو ان کے بیگز کی تلاشی لی ہے اور تو کھانے پینے کی کافی ساری چیزیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک ویڈیوز میں تو وہ چنے ہو گیا ہے کشہد ہو گیا ہے ایسے بسکٹس ہو گیا ہے سنیکس ہو گیا ہے کافی ساری چیزیں ایسے لے کے گئے ہیں کاجو شاجو اور یہ جو تھے چیزیں تو وہ نکال لی گئی ہیں اچھا تو بہت سارے گروپوں میں یہ چل رہا تھا کہ یہ کیوں نکال لیا ہے جبکہ یہ تو لے جانا کوئی ممنوع بھی نہیں ہے بالکل یہ ممنوع نہیں ہے یہ چیزیں جانی چاہیئے تھیں لیکن کیا وجہ نہیں گئی تو بات یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ یہ ہے میری نظر میں اپنے جو معلومات کے مطابق میری جو بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ کوریا میں جب پہنچتے ہیں پاکستانی لڑکے تو اور بھی دو تین کنٹری کے لڑکے آئے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے بھی ستر 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 اسی اسی یعنی ایسے اپنے تریسٹ گئے ہیں تو ان کے بھی آئے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب ان کو میس کے لیے کال کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے میس کے لیے جاتے ہیں تو کال کرتے ہیں تو پاکستانی لڑکے پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ جائیں نہیں لیکن وہاں مست ہے کہ آپ کو میس میں جانا پڑے گا چاہے آپ کھائیں یا نہیں کھائیں تو جب وہ میس میں جائیں گے باقی لڑکوں کے ساتھ تو وہ ظاہری بات ہے وہ نہیں کھائیں گے تو جب وہ نہیں کھائیں گے تو کورین دیکھیں گے تو اس چیز کا ایک برا امپیکٹ پڑے گا کہ یہ تو ابھی آتے پہلا دن ہے تو ان کو یہ پرابلم ہے کھانے کی تو باقی یہ کمپریوں میں جا کے یہ فیکٹریوں میں جا کے کیا کریں گے پھر ہم اس چیز کو نہیں لیتے لیکن کوریا میں بہت زیادہ لیا جاتا ہے کہ اگر آدمی نے کھانا نہیں کھایا ایک ٹائم کا تو کیا ریزن ہے اس کے پیچھے وہ اس چیز کو بڑا دوسری طرح سے سوچتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ کیونکہ اگر ایسا امپیکٹ پڑتا کہ پاکستان کے 33 لڑکے ان میں سے 20 کھانا نہیں کھا رہے بلفرض تو وہ برا امپیکٹ پڑنا تھا اس سے ایک امیج برا بننا تھا اس وجہ سے یہ چیز کی اور اسی والوں نے میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا کیا ہے دوسری چیز ہے یہ جتنی بھی چیزیں ان کی ملی ہیں یہ ساری ایک ادارہ ہے غریبوں کے لیے اس میں انہوں نے ڈونیٹ کر دی ہیں پہلی بات اچھا اس کے بعد کچھ پوچھا جا رہا ہے کہ نیکسٹ فلائٹ کب ہوگی تو پندرہ سے بیس کے درمیان چارسز ہیں اسی جنوری کے سوری کہ اسی میں پندرہ سے بیس کے درمیان فلائٹ ہوگی نیکسٹ تو اس میں انشاءاللہ یہ جو سارے ہیں اٹھارہ انیس بیس اکیس والے ان کے چانسز ہیں یہ جانے کے اللہ پاک کرم کرے گا اچھا تو دوسرا یہ پوچھ رہا ہے کہ اگلی ریجیسٹیشن کب ہوگی تو اپریل تک متوقع ہے کہ اگلی ریجیسٹیشن انشاءاللہ ہوگی تو آپ لوگ ایسے کریں کہ آپ اپنی تیاری شروع کر دیں تیاری شروع کر دیں آپ اپنی بیسکس جو چیزیں ہیں جیسے میں بھی آپ کو بیسکس پڑھا رہا ہوں اس طرح سے آپ اپنی تیاری شروع کریں اور کہیں نہ کہیں کوئی کلاس کریں باقی سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ جہاں جہاں کس شہر میں ہیں جیسے کراچی میں ہیں اگر تو او ای سی کے آفیس سلے جائیں ٹھیک ہے لاہور میں او ای سی کے آفیس بڑی اچھی کلاسز ہو رہی ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کلاسز کریں گے تو آپ کے لئے بہت بہتر رہے گا کیونکہ بہت اتھینٹک اور بڑے اچھے ٹیچرز ہیں وہاں پہ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو گائیڈنس بھی وہاں سے ملتی رہے گی آپ ایک ٹچ ہو جاؤ گے اس کے بعد آپ گھر میں بھی آ جاؤ گے واپس تو آپ کم از کم آپ کو گائیڈ کرنے والا کسی کا نمبر ہوگا کنٹیکٹ ہوگا جس سے آپ رابطہ کر کے مزید معلومات بھی لیتے رہو گے اچھا اس کے بعد ایک بہن نے پوچھا تھا میں نام نہیں لوں گا ان کا کہ لڑکیاں جا سکتی ہیں وہاں کیا لڑکیاں سیف ہیں تو میری بہن بات یہ ہے کہ بلکل جا سکتی ہیں جاتی بھی ہیں پاکستانی لڑکیاں وہاں کا محول بہت اچھا ہے اس معاملے میں جیسے پاکستان میں ہے کہ اکیلے لڑکی کا باہر جانا بڑا مایوب اور بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے آپ بلکل سیف ہو کوئی پرابلم نہیں ہے بہت جابز ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی یعنی اتنی فسیلٹیز ہیں آپ کو کہ آپ سکون کے ساتھ اپنا بائزت روزگار وہاں سے کما سکتی ہو اور آپ اگر جس شہر میں بھی ہو آپ او ای سی کے آفیس چلے جاؤ وہاں سے رابطہ کرو اور آپ وہاں پہ کلاس کرو تو باقی آپ لوگوں کو جو میں نے مشکیں کرائی تھی امید ہے کہ آپ لوگ جو جو یہ پڑ رہے تھے وہ اپنی پریکٹس جائی رکھو گے بقیہ انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا یہ نظام تو کوشش کیجئے کہ اپنی پریکٹس کو نہیں چھوڑنا آپ نے ٹھیک ہے باقی اللہ پاک کرم کرے پندرہ سے بیس کے درمیان چانسز ہیں نیکسٹ فلائٹ کے اور اللہ پاک آپ سب کا ہمی و ناصر ہو آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ